السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ میرے پیارے آپ کو علیہ السلام تسلیم کے پہلے دیوانوں ماہ رمضان کا اکیس وار روز ہے اور تفسیر قرآن کا اکیس وار سبق ہے آج ہم لوگ بات کریں گے کہ قرآن مجید فرقان حمیز سے فائدہ حاصل کرنا ہو تو قرآن کی تعظیم کرنا بہت ضروری ہے اور جس کے پاس سے قرآن کا علم لیا جائے اس کی تعظیم کرنا بھی بہت ضروری ہے اِدھر رمی سے کسی ایک میں کمی لائی جائے تو یا تو آدمی وہ علم حاصل ہی نہیں کر پائے گا یا پھر کر لے گا تو وہ اس کی حفاظت نہیں کر پائے گا تو اس چپٹر کی طرف لوگوں کی توجہ بہت کم ہے اس کی وجہ سے دین کا علم حاصل کرنے کے بعد میں بہت کم لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں اور بہت کم لوگ باعمل ہو سکتے ہیں تو یہ دو کمی کا نتیجہ ہوتا ہے ایک تو قرآن کی تعظیم نہ کرنا اور دوسرا استاذ کا احترام نہ کرنا حضور غریب دواز رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ کسی بھزرگ نے حضرت سلطان محمود غزنبی کو ان کے مرنے کے بعد میں خوابے دیکھا تو ان سے پوچھا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ میں کیا معاملہ کیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی نے ایک عمل کی وجہ سے مجھے معاف کر دیا اور بخش دیا پوچھا وہ عمل کون سا ہے تو فرما کہ ایک ورطبہ میں شکار کے لئے نکلا تھا تو دور نکل گیا اور رات کو مجھے کسی کے گھر سہارا لینا پڑا تو ایک دیہاتی کے یہاں میں مہمان بنا اس نے میری مہمان نوازی کی اور ایک روم میں مجھے سلانے کے لئے انتظام کیا جب میں اس روم میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ قرآن مجید فرقان حمید اس روم میں ایک تاک میں رکھا ہوا تو میں نے قرآن مجید کی موجودگی میں وہاں سونا پسند نہیں کیا تو میں تھوڑی دیر بیٹھا رہا سوستا رہا کیا کہیں تو پھر میرے دماغ میں خیال آیا کہ بھئی گھر والے کو بلا کیے کہ بھئی قرآن شریف یہاں سے ہٹا لو دوسرے روم میں کر لو مجھے یہاں سونا ہے تو پھر میرے دماغ میں یہ خیال آیا کہ اوہ میں اپنے سونے کے لئے قرآن کو یہاں سے نکالوں اور کہوں کہ دوسرے ہجرے میں لے جاؤ تو پھر کہا کہ نہیں ایسا مناسب نہیں ہے تو پھر میں بیٹھا رہا احترام میں سویا نہیں اور میں نے قرآن کو وہاں سے نکالا بھی نہیں کہ میں اپنے لئے قرآن کو وہاں سے نکالوں یا اچھا نہیں جانا تو میں نے قرآن کا ایک عدب کیا تھا اس کی عزت کی تھی تو جب میں مر گیا تو میرے اس عمل کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف فرما دیا دوسرے عمل ایک جانب رہ گئے لیکن اس عدب کی بنیاد پر اللہ نے مجھے معاف کر دیا اور اسی طرح سے عثمانی حکومت کے بارے میں جو فرما گیا ہے کہ یہ جو ترقی کی حکومت ہے عثمانی حکومت کری جاتی ہے تو اس کا نام عثمانی حکومت کیسے بنا تو فرما گیا کہ عثمان کر کے ایک دہاتی آدمی تھا زیادہ پرانکھانی تھا اور خاندانی احتیبار سے بہت غریب آدمی تھا اس کے عادت یہ تھی کہ وہ کوئی بھی مہمان ہوتا اس کو اپنے گھر لے جاتا حسب توفیق اس کو کھلاتا اس کی عزت کرتا کچھ نہ بھی ہوتا پھر بھی کسی نہ کسی طریقے سے مہمان نوازی کرنے کی کوشش کرتا تھا تو کبھی کبھی گھر والوں کو بھی اچھا نہیں لگتا ہے کہ کچھ نہیں ہے اچانک کسی کو لے کر کیا گئے تو کیا اس کی خاتر توازو کریں گے تو گھر والے اس کی وجہ سے پریشان رہتے تھے تو انہوں نے گھاؤں والوں سے شکایت کی وہ نہیں مانا تو سب نے ملکی اس کو گھاؤں سے نکال دیا کہ تمہاری سزائی ہے کہ تم اس گھاؤں میں نہیں آسکتے ہو اب کیا کریں جب وہ گھاؤں سے نکال دیا گیا تو وہ اپنے پیڑ کے یہاں پہنچا اور کہا کہ حضور مجھے تو میرے گھر والوں نے اور گھاؤں والوں نے مجھے نکال دیا ہے میرے لئے پناہ کی کوئی جگہ نہیں ہے تو میں آپ کے یہاں آیا ہوں آپ میرے لئے کچھ انتظام فرمائے تو پیڑ صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے اس کو ایک روم دیا کہا تم وہاں رہو اور جب تک تمہارا انتظام نہیں ہو جاتا تو فرما گیا کہ اس کو وہاں رکھا وہ سو گیا تھکا ہوا تھا اس کو پتہ نہیں کہ وہاں قرآن شریف رکھا ہوا تھا اور اس کا پاؤں قرآن شریف کی طرف تھا وہ تاکھ میں رکھا ہو گا تو اس کے دماغ میں نہیں آیا وہ تھکا ہوا تھا تو اس احساس میں نہیں ہوا پھر رات میں اچانک اس کی آنکھ کھولی تو اس نے دیکھا یہ قرآن ایدھر ہے اور میں تو قرآن کی طرف پاؤں کر کے سو گیا تھا اب وہ مارے خوف کے کھڑا ہو گیا قرآن مجھے فرقان حمید کو اٹھائیا اس کو چوما اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے توبہ کی میرے مولا مجھے معلوم نہیں تھا میں نے دیکھا نہیں اور میں بس ایسے ہی بے توجہ ہی میں سو گیا تھا لیکن یہ قرآن کی بے عزتی ہو گئی کہ میں نے اس کے جانب پاؤں پھیرا کر کے میں سو گیا تھا تو اللہ مجھے معاف کر دی رہا رات بھر ہوتا رہا ادھر پیر صاحب کو خواب میں بتایا گیا کہ تمہارے گھر جو اس مہمان آیا ہے اس سے بشارت دے دو کہ تم بھی بادشاہ ہو اور تمہاری اولاد بھی بادشاہ ہیں تو پیر صاحب آئے اور وہ اس حالت میں رو ہی رہا تھا کہا کیا ہوا کہا حضور ایسا ہو گیا کلو ٹھیک ہے چلو تمہارے رونے کی وجہ سے اللہ کی طرف سے ایک بشارت دی گئی ہے کہ تم بھی بادشاہ ہو اور تمہاری اولاد بھی بادشاہ ہیں اور دماغ میں آنے والی بات نہیں تھی وہ تو غریب تھا اس کو تو گاؤں سے بھی نکال دیا گیا اس کے پاس تو کس تھا بھی نہیں تو یہ لفظ اس کے لیے تاجب کھیز معلوم ہوا کہ یہ کیسے ہو سکتا کچھ ہے نہیں ہوں میں بادشاہ اور میری اولاد بادشاہ بار بار سوال کیا لیکن پیر صاحب نے یہ کہا کہ بس یہی بشارت دی گئی کہ تُو بادشاہ ہے اور تیرا تیری اولاد بھی بادشاہ ہے کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں وہ پیر صاحب سے اجازت لے کے جب باہر نکلا تو راستے میں اس کو بارہ سوار گھوڑ سوار ملے اور ایک گھوڑا ان کے پاس میں زائب تھا تو اس کو کہا کہ چلو تمہیں اس گھوڑے پر بیٹھو اور ہم کو کہا گیا ہے کہ ہم تمہاری اتباع کریں تمہاری پیڑی بھی کریں تم جو حکم دو ہم تمہارے تابع رہیں گے چلو تو وہ بیٹھا ان کو لے کر کے چلا راستے میں ایک گاؤں آیا تو اس گاؤں کا جو مالک ہوگا اس سے کہا کہ تم ہماری پیڑی بھی کرو ورنہ لڑائی کے لئے تیار ہو جاؤ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اس نے پیسے دیئے اور ان کے ساتھ میں سلح کی اور اس نے خود ان کی آرمی میں حصہ لیا پھر آگے بڑا اس صحیح کیسے جس جس بستی سے گزرا اس نے جنگ کا چینلز کیا کوئی اس کا مقابلہ کرنے کو تیار نہیں ہوا سب اس کا ساتھ دینے کے لئے تیار ہو گئے اس کے ساتھ میں بڑی سی آرمی بن گئی اور ہر جگہ سے لوگوں نے پیسے دیئے تو کافی پیسے اس کو حاصل ہو گئے اس کے بعد میں وہ عیسیٰ بادشاہ کے یہاں گیا تو عیسیٰ بادشاہ نے اس کا ویلکم کیا کہ یہ آدمی ہے اس کے پاس پیسے بھی ہے اور آرمی بھی ہے تو چلو اپنے اسے اپنی آرمی میں شامل کر لیتے ہیں تو اس کو ریکویس کی کہ اگر تمہیں ہماری آرمی میں شامل ہونا ہو تو ہو جاؤ ہم تمہیں یہاں رکھیں گے ان کو وہاں رکھ لیا اس کے بعد میں ان کا کارنامہ دیکھ کر کہ اس کو بہت آگے بڑھایا اور آرمی کا چیف ان کو بنا دیا گیا اور بادشاہ کے کوئی اولاد نہیں تھی اور بادشاہ کے بہت مقربین میں یہ شمار ہونے لگے اس کے بعد میں بادشاہ مر گیا تو بادشاہ کے جگہ پر عثمان کو بادشاہ بنا آ گیا اور پوری حکومت ان کے خوانے ہو گئے تو یہ پھر عثمانی حکومت چلی ان کے اولاد میں بھی بادشاہ چلی تو آج تک ان کے خاندان کے اندر قرآن کا بہت احترام کیا جا تھا فقط اس بنیاد پر کہ ان لوگوں کو معلوم ہے کہ ہمارا پہلا شخص بہت غریب تھا اور اس کو اللہ نے اگر بادشاہت کی بشارت عطا فرمائی ہے تو صرف اور صرف قرآن مجید فرقان حمید کی تعظیم کیلے تو یہ عثمانی حکومت کا باگگراؤن ہے پس منظر ہے کہ وہ کس طریقے سے عثمانی حکومت وجود میں آئی اور اس کا پہلا شخص کیا ہے اور اس کو یہ تمغا اللہ نے اسے قرآن کی عزت کی دنیا پر دیا تو قرآن مجید فرقان حمید کی عزت یہ بہت بڑی چیز ہے بہت ساری چیزیں آپ کو بگر پڑے ہوئے عدب کی بنیاد پر حاصل ہو جاتی ہے اس لئے ایک مومن کو سب سے پہلے اسلامی چیزوں کے عدب کو سکھنا چاہیے کہ بے عدبی میں کچھ ملتا نہیں ہے بلکہ آیا ہوا بھی ہمارے ہاتھ سے چلا جاتا ہے بے عدب بے نصیب با عدب با نصیب تو جو بے عدب ہوتا ہے اس کے پاس سے سب چلا جاتا ہے اور جو با عدب ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ عدب کی بنیاد پر عطا فرما دیتا ہے جیسے حضرت عادم علیہ السلام کے سامنے عدب کی بات آئی تو فرسطوں نے عدب کیا تو اللہ نے ان کو ان کی جگہ پر برقرار رکھا اور شیطان نے بے عدبی کی تو چھ لاکھ برس کی عبادت بھی اللہ نے اس کی نکال دی اور اپنی بارگاہ سے مردود بنا کر کے ہٹا دیا تو شیطان کا جو کارنامہ آپ کے سامنے ہے تو یہ شیطان کا پسے منظر ہے کہ اس کا بارگراؤن کیا ہے کہ وہ اتنا بڑا عالم تھا اور پھر وہ کس طریقے سے نکال دیا گیا اور کس طریقے سے اس کو مردود بنا کر کے باہر کر دیا گیا تو بارگراؤن یہی ہے عدب اور بے عدبی جب تک وہ عدب پر تھا اس کے پاس میں سب کچھ رہا معلی میں ملائکہ تک پہنچا دیا گیا اور جب اس کے پاس سے عدب چلا گیا تو چھلاک برس کی عبادت بھی بیکار چلی گئی اور اللہ کی بارگاہ سے اس کو نکال دیا گیا تو باعدب بانصیب بے عدب بے نصیب اسی طرح سے قرآن پاک میں نووے سپارے میں جو بلعام ابن باؤن کا ذکر آیا ہے انتحمل علیہ یلحد اور تطرق ہو یلحد کہ اس کو کتے سے مثال دی گئی کہ بلعام ابن باؤن کی مثال کتے کی طرح سے ہے کہ اس پر بوجھ رکھو تب بھی زبان نکالے اور نہ رکھو تب بھی زبان نکالے کتے کی زبان بار ہی نکلتی رہتی ہے وہ اندر رہتی نہیں تو اس کے حالت ہوئی تو اللہ نے اس کو کتے سے مثال دی حالت بلعام ابن باؤن اپنی قوم کا بہت اچھا آدمی تھا یہاں تک کہ اللہ تعالی کی طرف سے اس کو اسم عاظم عطا کیا گیا تھا اور اسم عاظم کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کا ایسا نام ہے اللہ کے نزدیک جو کسی کو عطا فرما دے تو وہ جو حکم کرے گا وہ پورا بجھرے گی قائدہ اس کے حکم کے تابع ہو جاتی ہے اس اسم کے ملنے کی بنیاد پر تو اس کے بلعام ابن باؤن کو منا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جھنگ ہونے والی تھی اس کی قوم کے ساتھ مگر اس کی قوم ایمان نہیں لائی تھی مگر انہوں نے زبردستی کر کے حضرت موسیٰ کے خلاف اس کو بددعا کے لئے ابھارا کہ نہیں تو ان کو بددعا کرنی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سب کے لئے اس میں خلاف جائیں نہیں سکتا ادمہ توہین بھی نبی کی آدمی کو اسلام سے خارج کر دیتی ہے وہاں کوئی آپ کی سنوائی نہیں ہو سکتی ہے کوئی بہانہ اس میں نہیں چلتا ہے ادمہ دستہ کی بھی آدمی کے ایمان کو ختم کر دیتی ہے بلعام ابن باددعا کے لئے تیار ہوا بددعا کے لئے تیار ہوا تو ہاتھ کیا اٹھا ہے وہ نبی کے لئے بددعا کرنا چاہتا تھا تو اللہ نے اس کی زبان کو پلٹ دیا وہ جو بھی بولتا تھا وہ اپنے اور اپنی قوم کے لئے بددعا بن کے الفاظ نکلتے تھے حضرت موسیٰ کے لئے کچھ بھی بول نہیں سکا اس کے بعد اس کی زبان اس کے موں سے باہر نکل گئی اور پھر وہ حلاقوں برباد کر دیا گیا تو اتنا بڑا عالم دین کہ جس نے کتنا عمل کیا ہوگا کہ اللہ نے اپنی بارگاہ سے اس کو اسم عاظم عطا فرما دیا تھا مگر بیعذبی کی بنیاد پر ایک نبی کی گستاخی کی بنیاد پر اللہ نے جو کچھ اس کو دیا تھا سب اس کے پاس سے چھن لیا گیا اور قرآن مجید فرقان حبید نے اس کو کس سے مثال دی کتے سے مثال دی کہ بلہ بھی ابن باہر کتہ ہے حالانکہ اللہ کے نزدیک اتنا بڑا عالم تھا کہ اس کا مگر اس کے پاس سے سب کچھ چھن لیا گیا کیوں چھن لیا گیا اس لیے کہ جس کا عدب کرنا چاہیے تھا اس کا عدب اس نے نہیں کیا تو با عدب بانصیب اور بے عدب بے نصیب جو عدب کرتا اس کو ملتا ہے اور جو عدب نہیں کرتا ہے وہ محروم چلا جاتا ہے میں اسلامی مثال دے کر کہ آپ کو سمجھاؤ کہ یہ ہر مسلمان کے لیے ایک ایمپورٹن ٹپک ہے کہ بھئی اس چیز کو ہم سمجھ لے جائیں کہ کبھی کبھی آدمی عمل سے جو درجہ نہیں پاتا ہے وہ آدمی صرف عدب کی بنیاد پر وہ درجہ پایتا ہے اس وجہ سے فرما گیا ہے کہ الحرمتو خیون بن العمل کہ عزت اور رسپیکٹ جو ہے وہ عمل سے بہتر ہے عمل سے بہتر ہے ایک آدمی ہے آپ کے دروازے پر آیا آپ نے اس کو کچھ نہیں دیا مگر آپ نے عدب کی بات کی چلو سائن تم کیسے ہو ایسے ہو یہ ہے وہ ہے فکر مت کرنا ابھی ہمارے پاس میں نہیں ہے انشاءاللہ پھر آئے گا تو تمہارے سوال سے زیادہ ہم دے دیں گے گھبرانا نہیں آپ نے دیا کچھ نہیں واپس ہی جا رہا مگر وہ خوش ہو کے جائے گا کہ چلو نہیں دیا اس کے پاس ہے نہیں مگر اس نے دینے کا وعدہ کیا الفاظ اچھے بولے تو نہ دینے پر بھی وہ خوش ہو کر جا رہا دعا ہی دیکھے جائے گا کہ چلو اللہ تمہیں دے انشاءاللہ پھر ملاقات ہو مگر آپ نے اس کو بہت کچھ دیا اور دینے کے بعد تم نے کہا کہ تم عجیب بھک منگے ہو کام نہیں کرتے ہو مانگنے کے لئے چلے آتے ہو نکم میں ہو جاؤ روئے لو اور بھار اور تم نے اس کو زیادہ بھی پیسہ دے دیا مگر اس کے باوجود بھی اس کا دل آپ سے خوش نہیں ہوگا اور وہ آپ کو پیسہ لے کر بھی دعا دینے کے لئے تیار نہیں ہوگا اس وجہ سے کہ تم نے اس دیا ہے عمل تو تم نے کیا مگر دس ریسپیکٹ کی اور ایک آدمی ہے جس نے کچھ نہیں دیا مگر عزت کے ساتھ میں اس کو ٹالا تو فرما گیا کہ یہ ٹالا اس کے حق میں بہتر تھا یہ دینے سے جس کے بعد میں اپنے احسان جتا کر کے اس کو تکلیف پہنچائی بہتر ہوتی ہے تو قرآن مجیبے بھی فرما گیا ہے کہ لَا تُبْتِلُوا صدقاتِكُم بِالْمَنِّ وَالْعَزَا کہ تم اپنے صدقات کو بیکا نہ بناو احسان جتا کر اور تکلیف دے کر گئے حالان کہ تم نے صدقات کیا ہے فقیر کو محلوم نہیں لوٹا یا ہے اپنے دیا قرآن خود کہہ رہا ہے کہ لَا تُبْتِلُوا صدقاتِكُم اپنے صدقات کو اس کا مطلب میں نے دے دیا میں نے انکار نہیں کیا مگر اللہ فرماتا ہے تم اپنے صدقات کو باطل نہ کرو اپنے صدقات کو بیکار نہ بناو کیسے عذیت دے کر اور احسان جتا گئے کہ اگر تم نے دے کر اس پر احسان جتایا اس کے دل کو تکلیف ہوگی تو اللہ تیرے صدقے کو بیکار بنا دے گا اور تُو نے اس کو دیا اور دے کر کہ تُو نے غلط الفاظ بول کر عذیت پہنچائی تو تیرے عذیت پہنچانے سے تیرا صدقے کا سواب کیا ہو جائے گا باطل ہو جائے گا تو قرآن نے بھی کہ دے کر بھی عمل باطل ہو سکتا ہے اگر احسان جتا جائے اور اس کو تکلیف دی جائے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اچھے الفاظ سے اگر ٹال دیتے ہو تو اس کے حق میں بہتر ہے کہ آپ نے برا نہیں بولا اس کی دل شکنی نہیں سمجھاؤ جیسے ایک آدمی ہے نماز نہیں پڑھتا کزا کرتا اس پر توجہ بھی نہیں دیتا تو آپ اس کو کیا کہیں گے گنے گار کہیں گے بہت برا کہیں جو کچھ ہے مگر آپ اس کو کافر نہیں کہہ سکتے کہ نماز نہیں پڑھتا ہے تو وہ کافر ہے کبھی وجید میں نہیں آتا ہے تو وہ کافر نہیں گل سکتے اس لئے کہ وہ عمل نہیں کر رہا ہے اس کی بنیاد پر فاسق ہوگا کافر نہیں ہوگا مگر ایک آدمی ہے کہ وہ ہمیشہ نماز پڑھتا ہے اور ایک مرتبہ اس نے نماز کی حقارت کر ارے نماز کوئی اتنی بڑی چیز پڑھتے پڑھتے تھگیا کوئی فائدہ نہیں ہوا تو بیکار ہے یہ چیز تو کیا ہوگیا بلکل ہمیشہ پڑھتا تھا لیکن اس کا کام نہیں ہوا تو اس نے بولا کہ نماز پڑھ پڑھ کے تھگ گیا نماز میں کچھ نہیں ہے بلکل بھی اثر ہے بیکار چیز ہے تو اب زندگی بر پڑھ بھی اس کا عمل بھی بیکار گیا اور ایمان بھی چلا گیا ایمان بھی گیا تو پڑھ ایمان چلا گیا جبکہ اس نے گستاخی کر دی اور ایک آدم نہیں پڑھتا ہے تو تم سے اتنے کہہ سکتے وہ فاسق ہے وہ گنے گار ہے وہ برا کام کر رہا ایسا نہیں کرنا چاہئے آگے نہیں بول سکتے مگر اس نے عدب کے خلاف بولا تو کہاں تک پہنچ گیا کفر تک پہنچ گیا تو یہ جو عدب ہے وہ احسن من العمل کہ جو عدب ہوتا ہے وہ عمل سے بھی زیادہ بہتر ہوتا ہے تو آدمی کو ہمیشہ ان باتوں کا خیار رکھنا چاہئے کہ عدب اس کا ہمیشہ ملہوز رہے قرآن مجید فرقان حمید کی تناوت کرو تو باعدب ہو کے کرو باعوزو ہو کے کرو تہذیب و تمدن کے ساتھ میں کرو عدب بہت اچھی چیز ہے اور عدب سے جو ملتا ہے بے عدبی کی بنیاد پر عمل کر کے بھی کچھ نہیں ملتا ہے بلکہ ملا ہوا بھی چھن لیا جاتا کہ آدمی کو جو ملا جتنا ملا جو کچھ ملا وہ عدب کی بنیاد پر ملا اور آدمی کے پاس جتنا گیا وہ بے عدبی کی بنیاد پر گیا کہ باعدب جو ہوتا ہے تو باعدب ہونے کی بنیاد پر جو ملتا ہے وہ بے عدبی کی بنیاد پر نہیں مل عضور غصف پاک رحمت اللہ تعالی کی صحت میں بے ایک واقعہ لکھا ہوا کہ ان کے زمانے کے ایک مشہور بزرگ تھے اور غصف پاک رحمت اللہ عز ابھی وہ وہاں بغداد میں علم سکھنے کے لئے رہے تھے تو ابھی طالیب علم تھے تو فرماتے ہیں کہ اس بزرگ کا جب ہم لوگوں نے ذکر سنا تو میں نے چاہا کہ میں اس بزرگ سے کچھ پوچھوں گا نہیں کوئی سوال نہیں کروں گا میرا مقصد صرف ہے ان کی دیدار اور ان کی زیارت سے اقتصاب فیض کرنا وہ یہ نیت کر کے غصف پاک بھئی اقتصاب فیض کرنے کے لئے میں جا رہا بس میں نے سنا وہ بڑے بزرگ ہیں تو میں ان کی بارگاہ میں بیٹھ کے فیض حاصل کروں گا دوسرے ان کے دو ساتھی کیونکہ کہ میں ان کو ایسا سوال کروں گا کہ پتا چنے ان کے پاس میں کتنا knowledge ہے اور ان ان کے شخصیت کو معلوم کروں گا کہ کتنا knowledge ہے نہیں دوسرے نے بھی کہا ہاں چلو ہم بھی ایسا ہی کریں گے تو ان لوگوں نے کس کا ارادہ کیا گستاخی کہ پھر سوال کریں گے ایسا سوال کریں گے کہ ان کو نہ آ پائیں تاکہ ان کی بزرگی ثابت ہی نہ ہو سکے اور غص پاک نے کہ میں ایسا کرنے کے لئے جاتا ہوں اللہ مجھے ان کی بہنمتی سے بچائے میں تو ان کی زیارت کیلئے جاتا ہوں بزرگ یہ ہے ان کی بارگاہ میں حاضری دینے سے فیض ملتا ہے ان کی لگاہ وں سے بھی فیض ملتا ہے اس لئے عزور پاک کا بھی فرمان ہے ان کے آلی کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہوتا بزرگوں کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہوتا کہ وہاں بیٹھ کے ادھا روز اللہ کہ ان کو دیکھا جائے تو خود اللہ یاد آ جاتا ہے ان کی بارگاہ میں جا کر کہ خود اللہ یاد آ جاتا ہے آپ کو اپنے دنیا کا احساس ہو جاتا ہے کہ میں کس راستے پر ہوں اور اس راستے پر جانا چاہیے تو آپ کو راستے کی جہد خود ان لوگوں کو دیکھ کے بیٹھ چاہے کچھ پوچھو چاہے کچھ نہ پوچھو بیٹھ کر ہی راستے کی جہد جاتی ہے تو وہ سے فرماتے کہ ہم تینوں وہاں پہنچے جب ہم وہاں بیٹھے تو وہ صاحب کہ عبدالقادی تم کو اللہ اتنا علم دے گا اتنا علم دے گا کہ تم اہل علم کے سردار بن جاؤ گے اور یہ تمہارے دو ساتھی ہیں وہ علم سیکھے گے مگر ان کا علم ان کو بچا نہ سکے گا اور یہ لوگ بدعقیدہ میں شامل ہو جائے گی ان کے سامنے تھی یہ سوال تو کچھ ہوا ہی نہیں مگر پہلے ہی اسے تو وہ سے پاک رحمت اللہ تعالیٰ ہم لوگ چلے آئے لیکن ایسا یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کہنے کے مطابق مجھے اس درجے پر پہنچایا اور میرے ساتھیوں کے بارے میں جو انہوں نے کہا تھا ویسا ہی ہوا کہ پھر وہ لوگ علم تسیکھیں مگر وہ اپنے قدموں کے حفاظت نہ کر سکے اور درست عقیدے سے بھی خارج ہو گئے اور اہل سنت سے بھی خارج ہو گئے با عدب بانسی بے عدب بے نسی عدب سے جو ملتا ہے بے عدبی سے نہیں مل سکتا بلکہ ملی ہوئی دولت بھی آپ کے پاس سے چھل لی جاتی ہے یہ اسے واضح ہوا تو جو اسلامی سٹوڈن ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی یہ لازم ہوتا ہے کہ وہ علم سکتے ہیں تو سب سے پہنے تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو عمت تمہیں ملا اور قرآن کا ہے یا حدیث کا ہے یا فقہ ہے جو بھی اللہ کے دین کا جو علم آپ کو ملا تو علم اپنی جگہ پر ہے پہلے یہ دیکھو کہ علم کا دروازہ آپ کے لئے کیا ہے کہ جیسے کعبہ کی عزت کی جاتی ہے تو کعبہ کے دروازے کی بھی عزت کی جاتی ہے کہ باب کعبہ کی عزت نہیں کی جائے کعبہ بھی محترم ہے تو باب کعبہ بھی محترم رہے گا کعبہ محترم ہے تو کعبہ کا گلاب بھی محترم رہے گا کہ لوگ وہاں سے نکالا جاتا ہے تو لوگ ہزاروں دیکھنے بھی تبرک کے طور پہ اس کو یہاں لانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی چلو کعبہ کا گلاب ہمیں مل گیا کعبہ کا گلاب مل گیا کتنے تو مرتے ہیں تو وسیعت کر کے جاتے ہیں کہ کعبہ کا گلاب ہمارے کفر میں رکھ دینا تاکہ اس کا فیض ہمیں مل جائے تو کپرائی ہے وہ تو مصر سے بن کیا آیا مگر کعبہ پر نگایا گیا تو آپ نے کہا کہ بھئی کعبہ کی عزت ہے تو گلاب پر کعبہ کی بھی عزت کی جائے گی اور کعبہ کی عزت کی جائے گی تو باب کعبہ کی بھی عزت کی جائے گی اس لئے کہ کعبہ میں انٹر ہونا تو بگر دروازے کی نہیں ہو سکتے ہیں تو دروازے کی بھی عزت کی جائے گی اس کی ہر ہر چیز کی عزت کی جائے گی کعبہ سے منشلی ہونے کی بنیاد پر تو اسی طریقے سے اللہ کے دین کا علم ہے جیسے قرآن ہے حدیث ہے یا اس کی علاوہ جو بھی سبجیکس اسلام کے نام سے سکھائے جاتے ہیں پڑھائے جاتے ہیں ان سب کی عزت ہمارے لئے لازم ہے کہ ہم کتابوں کی عزت کریں کتابوں کی ریسپرٹ کریں کہ اسی سے ہمیں نولیش ملنا ہے اگر آپ آئین کہلائیں گے والی سے نبی کہلائیں گے جو کچھ کہلائیں گے اسی علم کی بنیاد پر کہلائیں گے یہ علم اگر آپ کے پاس میں نہ ہوتا تو جیسے عام لوگ ہیں آپ کا بھی مقام وہی ہوتا جو عام لوگوں کا ہے آپ کو کوئی باعلم نہیں کہتا بے نہیں کہتا مگر اگر آپ کو کوئی باعلم کہہ رہا ہے تو اس لئے کہہ رہا ہے کہ آپ نے علم حاصل کیا ہے تو وہ علم میں نے کہاں سے حاصل کیا قرآن سے کیا ہے تو قرآن کی عزت میرے لئے ضروری ہے کہ قرآن کی عزت ہی نے مجھے بہت بلند کر دیا میں نے حدیث سے حاصل کیا ہے تو حدیث کی عزت میرے لئے بہت ضروری ہے کہ اسی علم کی بنیاد پر میں بہت بلندوں بانا ہو گیا ہوں اگر میں نے اسلامی کتابوں کے ذریعے سے علم حاصل کر کے وہ درجہ حاصل کیا ہے تو ان کتابوں کی عزت میرے لئے بہت ضروری ہے کہ اسی علم نے مجھے یہ درجات کہ اللہ ایمان والوں کو بلد فرماتا ہے اور تم نے اہل علم کو اللہ درجوں بلد فرماتا ہے ایک عدیس میں آیا ہے کہ ایک عالم کا درجہ ایک غیر عالم پر پانسو گولہ زیادہ ہے پانسو درجہ اس کے اس سے بلد ہے اور ایک درجہ کی جو بلدی ہے وہ زمین و آسمان کے برابر ہے زمین و آسمان کے برابر جتنی بلدی آپ دیکھ رہے ہیں اتنا ایک درجہ اور ایک آدمی کو اگر عالم دین بننے کا شرف اللہ کی طرف سے ملتا ہے تو اس کا درجہ یہ عام لوگوں سے کتنا پانسو گناہ بڑھا کیا جاتا ہے تو آپ اندازہ لگاؤ کہ اس کو اتنی بلدی کیسے مل دیں اسی علمت کی بنیاد پر بھی لی ہے بلکہ ہمارے قومنا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرما کہ فضل العالم علی العابید کا فضلی علی عدنہ کیونکہ ایک عالم کی فضیلت ایک عبادت گزار پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت کسی عدنہ پر تو سب سے حضور کی فضیلت ہے مگر عدنہ پر سب سے زیادہ فضیلت ہے تو حضور نے فرما جیسے میری فضیلت تمہارے اندر ہے اسی طرح سے ایک عالم دن کی بھی فضیلت تمہارے اندر ایسی ہی ہے اس لیے کہ وہ انبیاء کے وارض ہیں العلماء علماء امتی کے انبیاء بنی اسرائیل حضور نے فرما میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح سے ہیں کہ وہ آتے تھے اور دین کو بچاتے تھے میرے بعد میں کوئی نبی نہیں ہے مگر میرے دین کے تحفظ کا کام اللہ نے میرے وارشین علوم نبیہ کو عطا کیا ہے ان کے ذریعے سے اللہ حفاظت سلمائے گا تو جو کام بنی اسرائیل کے انبیاء سے لیا جاتا تھا وہ میری امت کے علماء سے لیا جائے گا علماء امتی کا انبیاء ہے بنی اسرائیل العلماء ورست الانبیاء علماء انبیاء کے وارث ہے کہ جو علوم نبیاء ہیں وہ ان کو ملا ہے اور وہی علوم نبیاء وہ دوسروں تک پہنچا رہے کہ چودہ سو سال سے یہی سلسلہ قائم ہے تبھی تو آپ کے پاس میں یہ نولج پہنچا ہے اور آپ قائد اور نظریات کی حفاظت کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اسلام یہ ہے اور آپ اس سے وابستہ ہونے کی کوشش کرتے اگر تعلیم نہ پہنچائی جائے تو آنے والے حسنوں پر وہ چیز پہنچتی لیے ختم ہو جاتی ہے جیسے عیسائیوں کے پاس میں کوئی پہنچانے والا موجود نہیں تھا تو وہ کتاب کی بھی حفاظت نہ کر سکے اور دین کی بھی حفاظت نہ کر سکے اور آج اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں ان کو خود پتا نہیں ہے کہ عیسائیت کیا ہے اور عیسائیت کے نظریات کیا ہوتی ہیں ٹھوٹل ختم ہو گیا اب دہلیہ بن کے بھی اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں اس لیے کہ کوئی پہنچانے والا نہیں ہے ان کے دین کا کوئی تحفظ کرنے والا نہیں ہے تو ہمارے آقا نے فرما کہ نہیں میری امت کے جو علماء ہیں وہ بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح سے نبیوں کی طرح سے ہے تو یہ جو علم دین کا ہے اسی دین کے علم سے وہ عالم دین بنا اب وہ جب کسی کو دین سکھاتا ہے کسی کو دین پہنچاتا ہے تو اس لینے والے کے لیے لازم ہے کہ وہ اس کی عزت کرے وہ اس کا احترام کرے چونکہ دین کا علم بھلے قرآن میں ہے مگر تو قرآن سے ڈائیرٹو نہیں لے سکتا اس کے لیے کوئی دروازہ چاہیے کہ وہ علم تیرے سینے میں پہنچے حدیث میں علم ہے مگر دروازہ چاہیے کہ وہاں سے علم تیرے سینے میں پہنچے کتابوں میں نولیج موجود ہے مگر دروازہ چاہیے کہ علم تیرے سینے میں پہنچے اور اللہ نے تیرے سینے میں علم پہنچانے کا دروازہ کس کو بنایا تیرے استاذ کو بنایا جس سے تم اپنا نولیج حاصل کرتی ہو اللہ نے اس کو تمہارے یہ کیا بنایا دروازہ بنایا کہ قرآن کا نولیج اس کے دروازے سے تیرے دروازے میں پہنچا رہا ہے تو ہم تک وہ پہنچ رہا ہے یا کسی تک وہ پہنچ رہا ہے تو قرآن ڈائریک میں پہنچا کسی دروازے کے ذریعہ وہ علم ہم تک پہنچا ہے جیسے خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی علم کے وارث حضرت مولا کائنات تمام صحابہ ہے مگر مولا کائنات یہ ہے کہ حضور نے ان کو یہ فرما تھا مگر علم کے شہر سے علم تمہارے کا کیسے آئے گا یا علم کے شہر میں تم انٹر کیسے ہو کر سکو گے بغیر دروازہ کے شہر میں انٹر ہونے کے لئے دروازہ چاہیے تو حضور نے فرما کہ میرے علم کا جو دروازہ ہے وہ علی مرتضی ہے اگر میرا علم تم لینا چاہتے ہو تو علی مرتضی کے پاس سے لی رہا حضرت علی مرتضی سے پوچھا گیا کہ ان کے پاس میں بہت مولد تھا صحابہ اکرام میں علم میں بہت آگے تھے حضرت مولا کائنات یہاں تک ان کی روایتیں ہیں جیسے کنزل امال وغیرہ میں کہ انہوں نے ایک مرتبہ یہاں تک ارشاد فرمایا کہ شرونی امہ دھول الارش عرش کے نیچے جو کچھ ہے انہوں میں سے جس چیز کا بھی تم سوال پوچھنا چاہو تم سوال پوچھو میں اس کا جواب کنگا شرونی امہ دھول الارش اور جتنے بھی سوالات حضرت مولا کائنات سے ہوئے ہیں تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں کہ کتنے بھی سوالات ایسے تھے کہ جس کے جوابات مشکل ہوتے تھے مگر مولا کائنات کے پاس میں اسلام کے بارے میں کوئی بھی سوال پہنچا تو کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ انہوں نے اس کے اوپر لاعلمی کا اظہار کیا ہو ہر سوال کا انہوں نے مدلل جواب دینے کی کوشش کی بلکہ خود حضرت عمر فاروق آزم فرماتے تھے کہ لولا علی لہ لکا عمر کہ علی نہ ہوتے تو عمر حلاق ہو جاتا کہ انہوں نے ایک فیصلہ ایسا کر دیا تھا کہ وہ پریگمنٹ عورت تھی اور رسول زنا کا ارتکاب ہوا تھا اس کا پروف ہو گیا تو کہا کہ اس کو پتھر مار کے حلاق کر دو تو مولا ایک کائنا پا گئے کہ امیر المومنی یہ فیصلہ آپ نے کیسے کیا اس کے پیڑ میں بچہ ہے بچے کا قصور نہیں ہے جب تک بچہ پیدا ہوگا کہ کسی کی کفارت میں رجم کیا جائے واقع اس عورت کو رجم نہیں کیا جا سکتا ہے تو آپ نے فتوہ واپس لیا کہ اس کو ابھی رہنے دو جب بچہ پیدا ہوگا بچے کو کسی کی رکافٹر میں دے کے رجم کیا جائے گا تب آپ نے فرما کہ لولا علی لہ لکا عمر علی نہ ہوتے تو عمر حلاق ہو جاتا کہ غلط فیصلہ ہوتا تو اس کے بچے کو بھی مار دانا جاتا اس کے پیٹ کے اندر امیر بہت بڑے گناہ کا مرتقی ہو جاتا کہ ایک قبل ہو جاتا اس سے اس غلط فیصلے کی بنیاد تھا مولا ایک کائنات میں ہمیشہ ایسے فیصلے فرمائے ہیں کہ صحابہ اکرام اکثر مسئلوں میں جہاں بھی الجن ہوتی تھی مولا ایک کائنات سے مشورہ لیا کرتے تھے مولا ایک کائنات سے پوچھا دیا کہ آپ کا درجہ اور مقام کیا ہے تو مولا ایک کائنات نے ان کا درجہ اور مقام ان کو یہ بتایا کہ جب حضور پاک کو گسل دیا گیا تو میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گسل دیا تو حضور کی آگ پر پانی رہ گیا تو میں نے اس پانی کو اپنے زبان سے چوس لیا تو مجھے یہ علم حاصل ہو گیا تو میرے یہ علم کی وسط میری اپنی ذاتی نہیں ہے رسول پاک کے آگ سے پیے ہوئے پانی کی بنیاد پر مجھے مل گیا ہے رسکت ضروری ہے اور دروازے کی بھی رسپیکٹ کرنا ضروری ہے اس پر توئی تفسیل آئندہ امالینا اللہ رسول پاک صلی اللہ رب العالمین والسلام والسلام وعلا سید الانبیاء والمسلین صلی اللہ قرآن موسیقی 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 of the Qur'an. The spiritual awakening only happens when a person identifies the underlying messages of the Qur'an and what are the underlying messages of the Qur'an. The underlying messages of the Qur'an we looked at some of them yesterday. The key underlying messages of the Qur'an that one of them is piety to fear Allah subhanahu wa ta'ala taqwa which in Ramadan is the biggest quality that a person a mu'min builds or trains for which is to build piety in himself especially by way of fasting. Another attribute that we looked at or another underlying message of the Qur'an is renouncing the world as much as possible having hope in Allah subhanahu wa ta'ala humility and modesty the removal of jealousy and envy referring from the likes things like backbiting and also being content with Allah subhanahu wa ta'ala having trust in Allah subhanahu wa ta'ala gratitude patience all of these things are the underlying key messages of the Qur'an so when a person reads the Qur'an identifies the themes of the Qur'an reflects on them then it invokes this spiritual awakening and spiritual elevation in a person which is then supposed to build these characteristics in a person that he's supposed to have he's supposed to become God-fearing he's supposed to renounce the world as much as possible he's supposed to have this hope he's supposed to have humility and modesty and all of these things supposed to be is supposed to grow in a person by way of reading in the Qur'an this is the whole purpose of the Qur'an the Qur'an is revealed for the guidance of mankind that in the Qur'an there are injunctions or instructions by Allah subhanahu wa ta'ala which tell people to do something these are obligations these are commands that Allah subhanahu wa ta'ala instructs people to do and these commands are things like the obligations like salah fasting zakat hajj all of these things are the obligations that Allah subhanahu wa ta'ala has commanded is obligatory to carry those things out as well as to understand the underlying messages of the Qur'an and the themes and that is how a person is supposed to live live by the Qur'an this is what is meant when it is said that a person should live by the Qur'an it means that he should live by the underlying messages of the Qur'an which are these that I've already identified there are others that are identified in the Qur'an other underlying messages because the Qur'an is itself it contains the knowledge of everything Allah subhanahu wa ta'ala says in the Qur'an that we send down this Qur'an upon you meaning the messenger of Allah which is a clear explanation of all things and it's a guidance and a mercy and it's glad tidings for the Muslims but the Qur'an has a clear explanation of everything in it but not every single person can identify the clear explanation of everything in the Qur'an this is why we require the likes of the scholars and the friends of Allah subhanahu wa ta'ala to identify the subtleties that are found in the Qur'an so all of these topics all of these underlying messages of the Qur'an they can be discussed in detail or they can be discussed at length and the scholars have discussed these underlying messages I learned for example Imam Ghazali in his famous Ihya ulumuddin has discussed all of these underlying messages of the Qur'an and how a person can spiritually elevate himself by using the underlying messages of the Qur'an so some of the other underlying messages of the Qur'an which were left is the awareness of God or awareness of Allah subhanahu wa ta'ala which is referred to generally as muraqabah it means that we know that Allah subhanahu wa ta'ala is watchful over everything as mentioned in the Qur'an that Allah is watchful over everything he sees everything in the hadith of Jibreel the very famous narration of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam when Sayyidina Jibreel alayhi wa sallam came to the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam in human form and he asked the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam some questions and he did so in order to in order to teach the companions that were around him he asked those questions so that when the Messenger of Allah gives the answers and the companions would learn these answers and they would be able to identify these things so he asked famous questions what is Islam what is Iman he asked these things and then he also asked what is Ihsan so he asked the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam what is Ihsan which is generally translated as beautiful action or great action what is this form what is meant by so the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam gave a definition of Ihsan and he said that it is to worship Allah subhanahu wa ta'ala as if you see Him as if you see Allah subhanahu wa ta'ala because if you do not see Him then Allah subhanahu wa ta'ala always sees you so to have this there are two levels of Ihsan that have been identified by the ulama based on this hadith that to worship Allah subhanahu wa ta'ala as if you see Him as if you can see Allah subhanahu wa ta'ala in this state this state is a very high state a very elevated state which is very difficult to achieve and it's something that has to be worked on for a long time to achieve this state that to worship Allah subhanahu wa ta'ala as if you see Allah subhanahu wa ta'ala but a person who cannot achieve this and at the very least he should have the lower level of Ihsan which is that if he can't see Allah subhanahu wa ta'ala or be in that state then he should be aware that Allah subhanahu wa ta'ala sees him now this awareness a person may think that every Muslim does have this awareness but there are levels to this awareness as well that the Messenger of Allah subhanahu wa ta'ala alluded to this state of awareness in this hadith and this awareness means that a person must be aware that Allah subhanahu wa ta'ala is watching him and how can a person arrive at this state that he is aware that Allah is watching him if a person is aware that Allah is watching him then why would he neglect the commands of Allah subhanahu wa ta'ala when he knows Allah is watching him why would he carry out the prohibitions that Allah subhanahu wa ta'ala the things that Allah has prohibited when he knows that Allah is watching him so clearly his level of awareness of Allah subhanahu wa ta'ala is not at the highest level and to make it at this highest level what is required what is required is self-contemplation as mentioned by many of the awliya of Allah that requires self-contemplation that a person needs to contemplate on himself he needs to take account of what he has done in the past he needs to correct these things that he has done correct his inner state and to follow the path of truth meaning follow the path to Allah subhanahu wa ta'ala and to rectify the heart all of these things are required in order for a person to have true awareness of Allah subhanahu wa ta'ala that Allah is watchful over everything that he does so then when he does that when he reaches this state which takes a long process when a person does this then he will come to a state where he will realize that Allah subhanahu wa ta'ala is truly watching over him and every single thing that he does every single time the thought that occurs to him is always this the first thought that will occur to him is always that Allah subhanahu wa ta'ala is watching me is what I am doing is appropriate is what I am doing in language what Allah subhanahu wa ta'ala is pleased with this thought will happen to a person when he reaches the state of the awareness of Allah subhanahu wa ta'ala at the highest level possible in addition to this Allah subhanahu wa ta'ala in the Quran has talked about istiqaba which means uprightness which is another underlying message of the Quran Allah subhanahu wa ta'ala says that indeed those who have said that Allah subhanahu wa ta'ala is our Lord and remain firm that we need to remain firm on it that a person can say the kalima pray the kalima and become part of the religion but if he does not stay firm on the religion and he moves away from the religion then his initial belief could be rendered invalid if a person goes against the fundamentals of the religion or denies the fundamentals of the religion then his initial accepting of Islam could be considered or could be rendered invalid that this person is no longer a Muslim so it requires istiqaba which is another underlying message of the Quran that to be upright that to be firm and practice in a way that you are always you always have this awareness of Allah subhanahu wa ta'ala which is another key point that the themes or the underlying message of the Quran they all link with one another that a person when he builds or increases himself the awareness of Allah subhanahu wa ta'ala then that will increase istiqaba in a person as well that will also increase sincerity which is another underlying message of the Quran that what does sincerity mean sincerity means that to make Allah subhanahu wa ta'ala the sole object of one's worship now what this means is that there is a person who prays salah for example and he prays for Allah subhanahu wa ta'ala no one worships other than Allah subhanahu wa ta'ala especially a Muslim does not do acts of worship for the sake of others he does it for Allah subhanahu wa ta'ala especially the element of worship is for Allah subhanahu wa ta'ala but there is also the possibility that he could be doing it to show off to others that he may be praying salah in a certain manner so that other people look at him and they say oh look at this person he is so righteous such and such this is called showing off this is not sincerity so what is the meaning of sincerity is that to worship Allah subhanahu wa ta'ala to make Allah the sole object of worship and not to have other people not to think that other people are watching and that is why I am doing this you are only pleasing Allah subhanahu wa ta'ala so it has been described that what is the meaning of sincerity there are various meanings given that sincerity is something in which the lower self in particular finds does not find any pleasure in because we know that the lower self pushes a person towards sin all the time so it does not find pleasure when a person is sincere in his actions this the olima mentioned this is the sincerity of the ordinary people that they are aware of their sincerity at the very least that if a person is trying to be sincere he is aware of this sincerity that there are people who have reached a certain elevation that even they are not even aware of their own sincerity that sincerity is ingrained in them to the point where they are not even aware of their sincerity the concept of sincerity they are not even aware because the entire structure is such that they are always sincere even without thinking about sincerity this is a higher elevation this is also one of the underlying messages of the Quran may Allah subhanahu wa ta'ala give us the ability to act upon the teachings of the Quran As-salamu alaykum As-salamu alaykum as-salamun 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 موسیقی